تو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدیت پر مہارا حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر آج بات کریں گے چھوٹی سی عمر میں دلی کا ایک لڑکا کیسے آج کے دن میں دیش کا سب سے بڑا سمگلر بن گیا بڑے سمگلر کے آپ نے نام سنے ہوں گے احاقی مستان سکر نرین بکھیا یوسف ہیرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بعد میں لوگ ہیں جن میں دعوت ابراہیم جس میں خالد پہلوان جس میں یوسف ہیرو کا نام میں نے بتایا جان داری اس قسم کے للو جوگی یہ سب لوگوں نے مل کے اتنا پیسہ سمگلنگ میں نہیں کمایا ہوگا جتنا دلی کے اس لڑکے نے پچھلے پندرہ سال میں کما لیا دو ہزار ساتھ سے اس کا کیریئر شروع ہوتا ہے اور اس کا سمگلنگ کرنے کا طریقہ میں میں بہت بار آپ کو کہہ ٹکھاؤں کہ وہ جو مانا گیا جب لوگ بول کے سمگلنگ کرتے تھے کہ میں سونے کی سمگلنگ کرتا ہوں اور ان کا سونہ آتا تھا پکڑا بھی جاتا تھا ملی بھگت بھی ہوتی تھی کسٹم کے دپارٹمنٹ سے دوسرے افسروں سے دوسرے دپارٹمنٹ سے لیکن وہ کبھی اس قسم کا دھندہ نہیں کرتے تھے جس میں سماج کا کوئی نقصان ہو لیکن ڈرگ تسکر سب سے خطرناک ہوتا ہے وہ خود پہتا تو کماتا ہے لیکن بہت ساری زندگیاں بہت سارے پریوار اس میں مر جاتے ہیں نشت ہو جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا مقصد صرف پیسہ اور پیسہ اور پیسہ کمانا ہوتا ہے بات کھالی سمگلنگ کی نہیں ہے اتنا بڑا پیسہ جو یہ کماتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پورے دیش کو بھی نقصان کرتا ہے اس کا بہت سارا بڑا حصہ واپس چینل ہو جاتا ہے دیش کے خلاف ایکٹیوٹیز کو فائناز کرنے میں جن میں ٹیرر ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں اور ان میں کہیں نہ کہیں دیش کے دشمن بھی شامل ہوتے ہیں پڑوسی ملکوں کو ان کا فائدہ ملتا ہے اور ان کا ایک جو دکھاوے کے لیے رتبہ سماج میں بنا لیتے ہیں اس سے پڑوسیوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ یہ لوگ اتنا پیسہ کما رہے ہیں کس طریقے سے کما رہے ہیں کیونکہ ان کی اوپر لیبل لگا ہوتا ہے ایمپورٹر ایکسپورٹر کا جو بات میں نے تھوڑی در پہلے کہی تھی آج کے دن میں دیش کو سب سے بڑا خطرہ انہی ایمپورٹر ایکسپورٹر سے ہے یہ وہ سمگلر ہیں جنہوں نے قانون کا چوگہ پہن لیا ہے ایک لبادہ پہننے سے آپ اپنی حرکتوں کو تو چھپا سکتے ہو لیکن کہتے ہیں کہ سمی بلوان ہوتا ہے ایک نہ ایک دن آپ پکڑے تو جاؤ گے اور یہ ہماری ایجنسیز کی بھی ایک بہت بڑی پرابتی ہے اچیمنٹ ہے کہ انہوں نے بہت لبا سمہ اس حقش پہ وات رکھ کے آپ پھر اس کو پکڑ ہی لیا اس حقش کا نام ہے کبیر تلوار پورا نام ہر پریت سنگھ تلوار ڈلی کا رہنے والا ایک ordinary middle class family میں کچھ مہا بات کی جا اس کے بہنوں بہنوں کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کا آج کی کہانی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے میں بات کرتے ہیں صرف کبیر تلوار کی پہلے تو اس نے ہر پریت اپنے نام سے ہٹا دیا جبکہ اس کا پاسپورٹ جتنے بھی بنے جتنی اس کی کمپنیز ریجسٹر کروائی اس نے ریجسٹر آر آف کمپنیز کے پاس سمیں اس کا نام ہر پریت سنگھ تلوار ہی ہے کبیر تو نام اس کا مشہور ہو گیا خالی کبیر ہی نہیں اس کو تو دلی کے لوگ اس کے سرکل کے لوگ کنگ کبیر کے نام سے جانتے تھے اب ایک کو میڈل کلاس پریبلی کا بچہ کبیر ہر پریت سے کبیر کیسے بن گیا کبیر سے کنگ کبیر کیسے بن گیا یہ اپنے بات میں ایک شرمنہ کہانی بھی ہے لیکن اس سرکل کے لیے اس کی اچیومنٹس کی کہانی ہے اب دیکھئے یہ معاملہ شروع کیسے ہوتا ہے دو ہزار سات میں یہ کنگ کبیر اور ہر پریت سنگھ تلوار یہ آدمی چائنہ کے گھنزاؤں میں ایک چائنہ بزنس پھر اٹینڈ کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں سے کیا آئٹم جو ہے وہ ہندوستان میں بھارت میں امپورٹ کی جا سکتی اس پھیر میں اس کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو اس کو لگا کہ وہاں سے مغوا کے میں چار اچھے پیسے ہندوستان میں کما سکتا ہوں اگلے ہی سال یہ آدمی تائیوان جاتا ہے یہ دو ہزار سات میں چائنہ گیا دو ہزار سات میں ہی چھے مہینے کے بعد تائیوان پھیر اٹینڈ کرتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا پھیر وہاں سے کچھ اور آئٹمز اس کو پسند آتی ہیں اور چلتے ہوئے اس نے چھوٹی موٹی آئٹمز کا امپورٹ شروع کر دیا جن میں سب سے بڑا جو پار تھا وہ فٹویر کا تھا جوتے جن کو ہم کہتے ہیں لیڈیز کے اور آدمیوں کے اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ فٹویر کا کام جو ہے یہ بہت بڑیا چل سکتا ہے اگر اس سے بھی اور سستہ ملے تو اس کو جانکاری ملتی ہے تھائیلینڈ کی کہ تھائیلینڈ سے اور بھی سستہ سمان مل سکتا ہے لیکن بات سستے سمان کی نہیں تھی بات جو اس کے دماغ میں تھی اس کی تھی اب آپ کو بتا دیں کہ اس نے جوتا امپورٹ کیوں کرنا چکھو کیا لیڈر کا وہ بھی اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو میں تھوڑی سی بیگنور بتا دیتا ہوں کہ ڈرگ اس میں ہیرون ہو اوپیم ہو بھنگ ہو چرس ہو گاجہ ہو ماری جوانہ ہو کسی قسم کی ڈرگ ہو چار پانچ آئیٹنز ایسے ہی ہیں اگر ان آئیٹنز میں آپ ان کو چھپا کے لے کے آؤ تو وہ پکڑنی بہت مشکل ہو جاتی کیونکہ جس آئیٹنز میں آپ اس کو چھپا کے لاتے ہو اس کی اپنی سمیل اتنی مجبوط ہوتی ہے کہ ایئر پورٹ پہ جہاں پورٹ پہ سی پورٹ پہ ان کو جو ایون سنیفر لاغ جو ہوتے ہیں سونگنے والے کتے وہ بھی دھوکھا کھا جاتے ہیں میں آئیٹنز آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے بڑا پیمیو پڑا ڈرگ لانے کا ہے لیڈر اور ربڑ ٹائر ربڑ اور لیڈر اگر آپ ٹائرز کی جو ہمارے کاریوں میں سکوٹرز میں سائیکلوں میں ٹرکوں میں بسوں میں ٹائر لگتے وہ اگر آپ کنسائلمنٹ باہر سے مگاؤ جا دیش کے اندر کہیں بھی اس کو ٹرانسپورٹ کرو اس میں آپ بھلے پانچ سو کلو ایک ہزار کلو ڈرگ چھپا دو وہ جو دو سو چار سو ٹائر اس ٹرک میں ہوگی ان میں ڈرگ چھپا کے رکھ دیجئے کتہ سنتا رہے گا اس کو ڈرگ کی سمیل نہیں آئے گی کیونکہ ربڑ کی جو سمیل ہوتی ہے اتنی اوبر بیرنگ ہوتی ہے اوبر پاورنگ ہوتی ہے کہ وہ ڈرگ کی سمیل کو چھپا لیتی ہے اسی طرح لیڈر اس کے ساتھ ملا جلا میٹیریل ہے لیڈر کی بھی اپنی سمیل اتنی سٹراغ ہوتی ہے کہ وہ ڈرگ کی سمیل کو باہر نہیں جانے دیتی اسی طرح فرنیچر جو باہر سنی فرنیچر ایمپورٹ کیا جاتا اس میں بہت ہی کیفٹیز ہوتی ہے جیسے اپنے کرسی مگائی تو اس کی چار پاؤں ہوگے ان کے اندر کیفٹیز بنا کے ڈرگ چھپا دی جاتی ہے بیٹ مگوائے جان صوفہ سیٹ مگوائے جان ڈائنی ٹیبل مگوائے الامی راز مگوائی اس قسم میں سپیشل کیفٹیز بن جاتی ہیں لکڑی کے اوپر جو وارنیش کر کے پینٹ کیا جاتا ہے جان کچھ لکڑی کی اپنی بھی ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے جو ڈرگ کی سمیل کو چھپا لیتی ہے اسی طرح ایک فروٹ ایسا ہے کیلہ جس کو بولتے بنانا اگر بنانا کے ٹرک میں کیلے کے ٹرک میں جو کالی کر سے یا مالا بر کوچ سے کہیں مبئی آرہ ہے اس میں آپ جتنے مردی ڈرگ چھپا کے لے آؤ اس کو کوئی بھی سون کے نہیں بتا سکتا کہ اس کے لے کے فروٹ کے ٹرک کے اندر جو ہے وہ ڈرگ چھپائی گئی ہے بہت بڑے سیزر ہوئے جن میں بڑے بڑے ٹائرز کے ویفاری پکڑے گئے مبئی میں بھی اور پنجاب میں کی جو گانی گاں کے سب سے مشکور ہے جو گانی ٹائر کمپنی مبئی کی لمنگ ٹرور پہ سب سے بڑا سیزر کیا تھا کسٹم نے اور ڈی آئی نے مل کے بہت کمپنی شورون تھا ان کا چھوٹا سائق مین ڈوڑ کے اوپر لیکن اندر سے وہ ٹرک سمگلنگ کا ٹام کرتے تو جمانے میں بھکڑے گئے تو چھوڑ دیا لیکن اس حقش نے کبیر تلوار نے اس نے یہ چیزیں امپورٹ کرنی شروع کی دو ہزار سات میں جب واپس آیا ایک کمپنی بنائی اس کا نام رکھا ایس ایمپیکس اب ایمپیکس جو ہے جو شورٹ فرم ہے ایمپورٹ اور ایمپورٹ کی ایمپورٹ کا خلی آئی ایم پی لے لیا ایمپورٹ کا ای ایکس لے لیا اس کا نام رکھ دیا ایمپیکس بہت ساری کمپنیز لوگوں نے بنا رکھی ہیں ایمپیکس بی ایمپیکس سی ایمپیکس یہ لوگ ایک لائسنس لکھاتے ہیں ڈریکٹر جنرل آف فورین ٹریڈ جو ہوتا ڈی جی اپ ٹی اس میں ایک لائسنس آپ کو ملتا ہے ایمپورٹ ایک سپور کا بہت ارام سا مل جاتا آج کل تو شاید ایک دن میں مل جاتا آپ کو جانے کی بھی ضرور نہیں کہیں آپ خالی ان کی سائیٹ پہ جائی اپلائی کیجئے تو آپ شام تک آپ کے کمپیوٹ اوپر آپ کی فرمیشن آجاتی ہے کہ آپ کو لائسنس دے دیا اور ان کو سرکار سہولتے بھی بہت دیتی ہے ایمپورٹ ایک سپورٹ والوں کو خاص طور پہ ایک پورٹ والوں کو کیونکہ اگر آپ کوئی چیزہ ایک سپورٹ کرتے ہو تو دیش کے اندر فارین ایک چینج آتا ہے جو دیش کی اکانومی کی لیے بہت جرور ہوتا ہے اور اس کے لیے سرکار بہت سارے بینی فیس بھی دیتی ہے ان کو سرکاری لون ملتا ہے بہت کم انٹریس پہ دھو ڈھائی تین پرسنٹ پہ جن میں ڈائیمنٹ ریٹ سب سے بڑا بینی فیش ری ہے سرکار کی مہربانی کا ایک چلی ہوتا کچھ نہیں ایک ہی رف ڈائیمنٹ کا گھومتا رہتا ہے آر دس جگہ پہ ہر جگہ سے وہ آگے اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے اس کو ری ورس سرکولر ایمپورٹ بھی کہہ دیتے ہیں ایمپورٹ ایمپورٹ دوسری کہانی ہے تو اس سرکش نے کبیر تلوار نے ایک موقع جھوڑا کہ یہ اچھا موقع ہے تو اس نے تھائی لینڈ سے اور تائیوان سے فرنیچر اور لیدر گرنس ایمپورٹ کرنا شروع کیا ان دونوں آئیٹم میں تھائی لینڈ اس مانے میں ڈرگز کے ایکسپورٹ کا بہت بڑا سینٹر تھا آج بھی ہے گورڈن ٹرائینگل اور گورڈن کریسنٹ افغانستان تھائی لینڈ برما ایک طرف اور دوسرا اس طرح جو سینٹرز پرانے روٹ ہیں اور چائنا مین روٹ تھا اوپیم روٹ جو تھا اوپیم ٹریل کا تو وہ کڑی کہیں نہ کہیں وہ سب ملتی تھی تو اس نے اس کا پورا فیدہ اٹھایا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ایمپورٹر ایکسپورٹر تھا لیکن لیدر کی اور فرنیچر کی کنسائنٹ میں چھپا چاہتے ڈرگ لائی جاتی تھی کم کوئنٹی میں اتنے پیسے نہیں تھے رزق نہیں لینا چاہتا لیکن آپ دیکھئے کہ آٹھ نو سال میں دو ہزار پندرہ تک دو ہزار آٹھ سے شروع کی اس آدمی نے اتنے پیسے کما لیے کہ دو ہزار پندرہ میں یہ آدمی دلی کے امیر آدمیوں میں گنا جانے لگا ایک کے کر کے اس آدمی نے نئی کمپنیاں کھولی شروع کی اور نئی کمپنیاں کیا شروع کی وہ بھی ہرانی کا معاملہ ہے اس نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی اس نے کوئی گوڑاؤن نہیں بنوائی اس نے کوئی بڑی امارت نہیں بنائی اس نے چھوٹے چھوٹے لیکن بڑے کاؤسلی ہائی اینڈ کلب بنانے شروع کی نائٹ لائف کا زور تھا اس زمانے میں امیر زادو کے شوق پورے کرنے کے لیے کلب کلچر بن گیا تھا دو ہزار بارہ تیرہ سے شروع ہوا اس کا فیدہ اٹھا تیو سادمی نے جس میں لاکھوں کروڑوں پتی لوگوں کے بیٹے ہون کے رشتے دار اپنی رات رنگ گین کرنے کے لیے جائے کر کر تی ان کلب کے کچھ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں دا وائٹس ایک اس کا کلب دوسرا آر ایس وی پی تیسرا جاثبہ اور سبت پرانہ اس کا جو کلب تا پہلا جو سمرات ہوتل میں کرائی پہ جگہ لے کیس نے چلایا اب ان کلب کی وجہ سے ایک سوشل سرکل بنتا ہے اگر آپ کہیں کسی سے میٹنگ کرتے ہو باہر کہیں تو کہیں نہ کہیں ایجنس کی نگاہ رہتی ہے لیکن ان کلب میں جہاں سیکڑوں لوگ روز آتے تھے وہاں چھپکے سے آپ نے کسی دو لوگوں سے اپنی کام کی بات کر لی تو آپ کا دھدہ آگے بڑھتا ہے اب کور جو ایک بنایا تھا ایک مکھورتہ جو لگایا تھا اپنے بزنس پہ اس کو چھپاتے چھپاتے جی آدمی سوسائیٹی میں اپنے کارو بارکار رواب دکھانے کے لیے دوسرے شوق پالنے شروع کی اس کے لیے بڑی بڑی مہنگی اور بہت انکے دردے کی کارے کھریب نے شروع کی وہی بتا دیتا ہوں آپ دو ہزار سولہ میں اس آدمی نے اس ہمیں پہ سب سے مہنگی گاڑی میں جو یہ گاڑی مہنگی گاڑی کھریب اس کے لابہ اس کے پاس گاڑیاں جو ابھی پکڑا گیا تو سامنے آئی ایک بینٹلی گاڑی ایک لیبرو لیبارگین اور رولز رائس اس کے لابہ اور بہت ساری اور اس نے یہ سب گاڑی کی تصویر اپنے فیس بک اپاؤنٹ میں ڈال رکھ تھی اور ان گاڑی کے ساتھ بڑے بڑے سیلی بلٹی ان کے ساتھ فوڈو گراف بھی کھچوائی ہوئی وہی پارٹیاں جو جو خود اپنے کلس میں دیتا تھا یا دوسرے بڑے لوگوں کی پارٹیز اٹینڈ کرنے جاتا دیوالی فانکشن ہو نیو یر پارٹی ہو فلم کا پریمیر ہو دلی میں کچھ سنگرز کا شو ہو وہ دیکھنے جانا اور اپنا پیسہ اور فلاش لائف سائل سے ان لوگوں کے ساتھ خوٹو آکھ چوانا اور پھر ان کو روگرات کو اپنے فیس بک کے ڈالنا ان سیلیبرٹیز میں سے بہت سارے نام ہیں شاہ روکھان اکش اکمار اور پنجاب کا سب سے بڑا سنگر جو زمانے میں بعد میں بنا اور یہ تصویر جو ہے وہ دو تین سال پرانی ہے کتھی بہت بڑی پارٹی کی اس تصویر میں پیتھے پچی تیس لوگ اپنا کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں اس میں اس کی پتنی ہے ساتھ میں اس کے کبیر کی ایک کوئی اور سکش اور ایک سدو موسے والا اس کے ساتھ بھی تصویر پتہ وائی تھی اور شاہ روکھان دوسرے ایکٹر اور چھوٹے بٹے اور بہت ہیں بہت اور سنگرز ہیں جن کے ساتھ فوٹوکراف سے اس نے اپنے فیس بک آن دوسرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے کلاکاروں کے اس کے ساتھ کوئی کا ڈی آر آئی ممبئی اس کے ایک کنسائنمنٹ روکتی ہے جو دبائی سے آئی روکتی ہے اور اس میں گدنگ گارم سیگریٹس کی کنسائنمنٹ تھی ہزاروں سیگریٹس کی بڑی کنسائنمنٹ جن کی قیمت ایمپورٹ ویلیو مارکیت قیمت نہیں کتنے میں ہندوستان میں بکھنی تھی جو حالانکہ اس کے مطابق یہ کوئی بڑا دھندہ نہیں تھا پر لالت اٹھا نا پیسہ کمانے کا اور یہ چھوٹی کنسائنمنٹ مگوار کے نیا روٹ بھی ایک سماغلر لوگ چھوٹی کنسائنمنٹ پکڑی گئی تو کوئی بات نہیں اگر نکل تھی تو مانا پڑے گا اگلی بار اس سے بڑی کنسائنمنٹ مگائیں گے لیکن پکڑا گیا چودہ دن کا اس کو جیڈی چل ریمانٹ ملا اور اس کے بعد وہ کیس دیار آئی کا چلتا رہا لیکن دیار آئی جب کتھی کے پیچھے لگتی ہے تو چھوڑتی نہیں اگلے سال دو ہزار باہی اس کے وہی پلی بوائے کلب میں کچھ لوگ آتے ہیں پارٹی میں وہ سنگل ہوتے ہیں یاگسٹر ان کے سال لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں اور پلی بوائے کلب میں آپ کو لڑکی ساتھ میں لے کے جانی پڑتی تو ادھر تھی اس دن یہ کود اس کلب میں موجود تھا تو اس سٹاپ کے ساتھ ان لوگ کا جاکڑا ہوتا ہے یہ جاکے بیٹ میں رواب ڈالنے لگتا ہے بوڈی بیلڈر تھا جم میں جاتا تھا فضیق بہت اچھی بنا کے رکھی تھی اس کو لگتا تھا کہ میرے سامنے رکھی تھی کہ ہمت نہیں ہوگی بول لیکن میں مالک بھی ہوں اور فیزیکلی تقراب ہوں لیکن وہ لوگ بھی آگے اسی قسم کے بولی بیلڈر تھے انہوں نے اس کی دھرائی کی بہت بری طرح بہت بری طرح مارہ پیٹا پلیس کا کیس بھی ہوا کروز کیس ہو گیا اس میں پھر اس کی زمانت ہوئی دوسرے لوگ بھی زمانت ہوئی لیکن یہ سب چلتے چلتے ہوئی اور اس کا جو ایک آنٹ تھا پورٹ کا لائسنس نمبر جتنے تھے وہ سب کمپیوٹر میں فیڈ کر دیئے گئے اور اسی وجہ سے یہ آدمی پیشلے سال دیسمبر میں پکڑا گیا اس کا جو سسٹم میں دیار آئی نے فیڈ کیا تھا اس کی بیگراؤن جب گجرات میں مدرہ پورٹ پہ اکیس ہزار کروڑ رپے کی تین ہزار دو سو کلو ڈرگ آتی ہے افغانستان سے دیار آئی کی سر ویلنس کی وجہ سے وہ کنسائنمنٹ روک لی جاتی ہے اور اس میں سے اتنی بڑی ڈرگ ملتی ہے اب دیکھئے دو سات سے دو سار باویس تک پندرہ سال میں اس آدمی نے کتنے پیسے کمائے ہوگے جو اکیس ہزار کروڑ کی سٹریٹ ویلی کوئی جب وہاں سے کمز کم ہوگی بھی اگر ایک کروڑ بھی لگائیں تو تین ہزار دو سو کروڑ کی تو کری دی ہوگی یا شاید اس سے بھی سست دی کری دی ہو لیکن اتنا پیسہ آیا کہاں سے اب جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ این آئی ای پرانچیل پراؤڈ انسٹیٹو جو یونٹ ہے اس کی ایک ٹیم اور ڈی آر آئی کی ایک ٹیم ابھی دبائی گئی ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس آدمی کے جو پراؤپرٹی بینک اکاؤنٹ اور اس کے سہیوگی جو دبائی سے بیٹھ کے سب پیسے کا حوالے کا کام دیکھتے تھے اس کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک ہائی لیول ٹیم دبائی گئی ہوئی آج آپ واپس آئیں گے تو جرور کچھ اور خلا سے ہوگے تو دوستو یہ کہانی تھی اس سکھ کی جس آدمی نے چھوٹے سے لیول پر کام شروع کیا لیکن الٹی میٹلی دیش کا سب سے بڑا رقش وگلر بن گیا اور آج سلاکھ ہو کے پیچھے ہے آنے والے دنوں میں اس قسم کے اور کسی کہانی لے کے پھر حاضر ہوگی تب تک کیلئے آپ شکریہ تنہواد